بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم اتر پردیش کے بارے میں آپ سبی کو بتانے کے لئے حاضر ہوئے ہیں ایک طرف مجلس اتحاد المسلمین پارٹی ہے جو لغتار ہر وقت مسلمانوں کی آواز کو اٹھاتی ہے اور ان کے ساتھ مل کر آنے والے ویدان سباہ الیکشن کو بھی مجلس اتحاد المسلمین پارٹی لڑنے کے لئے وہاں پر تیاریاں کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں جس طرح سے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے صدر بیرشتر صدر دنویسی صاحب لغتار مسلمانوں کے اندر ایک نئی جان فوکنے کے لئے اتر پردیش میں جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں وہ قابل تعریف ہے ایک طرح مجلس ہے جو مسلمانوں کے ہر مدے پر ان کا ساتھ دے کر ان کے ساتھ کھڑے رہ کر کام کو انجام دیتی ہیں اور ایک طرف کانگریس پارٹی ہے جو مسلمانوں کے اوٹوں کو استعمال کر کر آج ان کو صرف اور صرف باتیں اور ان کا استعمال کیا ہے اسی کو مدے نظر رکھتے ہوئے میں کچھ باتیں آپ کو بتاتا چلوں ہر وقت مجلس کے صدر بیرشٹر اسود دنویسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر چلوں گا تو آپ ہمارے ساتھ آئیے کرسی پر آپ بیٹھئے اور ستہ میں آپ رہے کر مسلمانوں کے مسئلوں کو حل کرئے اسی کو لے کر اب راجنیتی اتر پردیش میں گرم ہو چکی ہے کیونکہ جس طرح سے اسود دنویسی صاحب نے یہ ڈیمانڈ رکھی ہے کہ اس مرتبہ مسلمانوں کو ان کا حق دینا ہوگا اور دلیتوں کو ان کا حق دینا ہوگا اسی کو فارمولے کو آگے بڑھاتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے صدر بیرشٹر اسود دنویسی صاحب میدان میں ہوتر چکے ہیں اور لگاتار اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں اور اتر پردیش میں مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے یہ عظم لیا ہے کہ یہاں پر ہم الیکشن رڑیں گے اور جیتیں گے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے لگاتار مجلس اتحاد المسلمین پارٹی اپنے کام کو انجام دے رہی ہے تو آپ سبھی مل کر مجلس کے لئے دعائیں کریں اور ایسے ویڈیو کو دیکھنے جاننے اور پہچاننے کے لئے آپ ہمارے چینل پر بنے رہیے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل ایک آن کو دبائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں موسیقی